بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہدایت ٹی وی کے اس خصوصی پرگرام میں میں ہوں آپ کا محذبان عمران نکوی برے صغیر کی نوخانی کی تاریخ جب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک فرحان علی وارس کا نام شامل نہ کیا جائے مختلف اصلاف سخن پر انہیں دسترس حاصل ہے آج ان کی آمد ہدایت ٹی وی کے اس خصوصی پرگرام میں آفتاب کی طرح دلیل آفتاب ہے میں آفتاب کی طرح دلیل آفتاب ہے فرحان علی وارس کے آواز قوم کی آواز ہے اور آواز کی اہمیت اور طاقت سے ہر کوئی واقف ہے کوئی لفظ زندہ نہیں رہ سکتا جب تک آواز کا روپ نہ دھال لیں یہ آواز اور آواز کی لباس نہ پہن لیں فرحان علی وارس ہمارے اہد کے حیرت انگیز نات خانہ منکبت خانہ اور نوہ خانہ ہیں اس اعتبار سے انہوں نے اپنے حسن بیان سے اردو فارسی انگریزی سندھی بلوچی بنگالی سرائی کی زبان کی خصوصی الفاظ کی خوبصورت یک جائی سے دھنک رنگ شاعری کو جلترنگ میں جلترنگ بنا دیا فرحان علی وارس فطرت سادہ مزاج اور شفاف دل کے مالک ہیں بغیر کسی ریاکاری کے محمد اول محمد کے ذکر کی شما مسلسل روشنگ کر رہے ہیں پوری قوم دعائیں اور خصوصی طور پر ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی دعائیں فرحان علی وارس کے لئے ہیں ہم ہدایت ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں جناب فرحان علی وارس کو سمیم قلب کے ساتھ اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں بڑا مشکور ہوں میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شکرت فرمائیں جو کہ ہدایت ٹی وی کے اس پینل سے نشر کیا جا رہا ہے اور ناظرین یہ اس پروگرام میں ہم آپ کی کالز کو بھی لیں گے اور کچھ مہمالانے گرامی کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کے علاوہ جو مومنین جو ہے لائف کال آکے اپنے اس پروگرام میں کوئی فرمائش جناب فرحان عدی باعث صاحب سے کرنا چاہیں یا ان سے کوئی من کا پاس نوحہ سننا چاہیں وہ بھی جو ہے آپ شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام کی خصوصیت یہی ہے کہ آپ تمام مومنین اس پروگرام میں اور تمام مسلمین جو بھی جہاں جہاں ہے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے وہ اس پروگرام میں برائے راست اس میں شریک ہو سکتا ہے فرحان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر ازار ہوں اس کے ساتھ ہی اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ہمارے ہدایت ٹی وی کے حالے سے کچھ فرمائیں اور ہمارے اس پروگرام کے حالے سے کچھ بتائیں بسم اللہ خیر رحمہ الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر بزار ہوں ہدایت ٹیلی ویجن بالخصوص عمران نکوی صاحب آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ سے ہمارے کراچی کے بہت پرانے تعلقات ہیں بے شکریہ اور آپ کے بھائی جناب نکی نکوی صاحب بھی محلہ کی ذاکری کرتے ہیں اور نظامت بھی بہت اچھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ ہی کا شکر گزار کہ آپ ہی کے توسط سے میں یہاں آیا ہوں بہت شکریہ اور آپ نے بڑی عزت و اعترام سے مجھے بھلایا اور کافی عرصہ سے آپ نے مجھ سے کہا ہوا تھا لیکن کیونکہ وقت نہیں جی بلکل ہوتا تھا تو آج بھی انشاءاللہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں بہت شکریہ لیکن نوٹ ایمٹن کی مجلس میں آگا ارگنائزیشن کی جانب سے جو ہی تھی اسی میں بیشتگلی میں مددوخ بات تھا تو ان کا بھی شکر گزار اور باقی تمام اہلیان لندن کا جنہوں نے یہاں پر ازداری میں اور ولا میں میرے ساتھ شرکت فرمائی اچھا اس میں بلکل بلکل آپ کا بھی ایک دفعہ میں شکر گزار اور ہوں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ کسی ایک مسلک اور ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ جو ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی آواز اور آپ کا کلام کو سنکے سب کے سب جو ہیں اور اس میں خود زادی طور پر میری جو نالج ہے وہ ہے یہ ہے کہ ہم نے انڈیا میں جب دیکھا تو وہاں پہ بھی دیکھا کہ وہاں کے جو ہندو پادری وغیرہ تھے وہ بھی آپ سے اور یہاں گوروں میں بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں اور آپ کسی ایک صرف ایک کنٹری کے نہیں ہیں اور یہ فخر پاکستان بھی ہیں ہمارے لیے اور فخر ملت جعفریہ بھی ہیں کیونکہ آپ جتنا کام ملت جعفریہ کے لیے اور جس طرح پورے رمضان آپ نے پاکستان کے نیجی چینلز کے اوپر جو خدمات انجام دی وہ ہماری قوم کے لیے ایسے باعث فخر ہے اور اس میں اس پروگرام کو بلکل شروع کرنے کے لیے میری آپ سے گزائش ہے کہ آپ کو حمد باری تعالی پیش کریں تاکہ یہ پروگرام باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے میں بلکل کروں گا لیکن جس طرح سے آپ کی بات کو تھوڑا سیکنڈ کرتے ہو آگے کچھ بات بڑھاؤں کے وجہ کیا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہر مسئلک کے لوگ امد مسلموں میں چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں یا دوسرے مسئلک کے تعلق رکھتے ہوں وہ قریب آتے کیوں ہیں ذکر تو مولا کا ہے اس کا اثر ہے یہ تو پہلی بات ہے یہ اس سے کوئی انکار نہیں بے شک اصل چیز ہوتی ہے اس کے بعد جس ذکر کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ تعلیمات محمد و آلے محمد کیا کہنے تعلیمات محمد و آلے محمد سے ہمیں یہ ملتا ہے یہ سبب ملتا ہے یہ درس ملتا ہے یہ کردار ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا کوئی بھی کوئی بھی ہستی انہوں نے جب اپنا کردار پیش کیا ہے لوگوں کے تو اس کردار کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف آئے ہیں بے شک کیا کہنے اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا بے شک تو کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ بھی نہیں کرے گا دلکل سیف ہوتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے ہر مذہب کے لوگوں میں تقریباً دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں میں اچھے اور برے دونوں لوگ ہوتے ہیں بے شک ہر فرقے میں اچھے اور برے دونوں لوگ ہوتے ہیں بے شک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیات آپ کی کیا ہیں جہاں آپ آپس میں کتنا اچھا کوپریٹ کرتے ہیں جہاں کوڈینیشن کرتے ہیں اگر آپ کے اندر جو مشن آپ لے کر چل رہے ہیں یا جو اور دوسرے لوگ لے کر چل رہے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پرابلم آپ کی تبلیغ میں ہو جاتی ہے جب آپ کا کردار اچھا ہوگا آپ آپس میں اچھے ہوں گے تو جو بہار دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے مذہب اور مسلح کو دیکھ کر اٹریک کریں گے اور آپ کے قریب آئیں گے بلکل بے شک تو ہم نے تو آل محمد سے یہی تعلیمات حاصل کی ہے چاہے وہ ہندو ملے عیسائی ملے سکھ ملے کسی مذہب کا شخص ملے یا امت مسلمہ سے بھی کسی بھی مسلک کا مسلمان ملے ہم نے سب کو اخلاق سے ہی پیش آنا ہوتا ہے اور سب سے پیار سے بات کرنی ہوتا ہے کیا کہنا بالکل اور یہی تعلیمات ہمیں محمد والے محمد سے ملے ہیں اور جب پھر ہم مجلسوں میں اور مختلف میڈیا چینلز پہ جب ہم آئلِ بہت کی تعلیمات کو عام کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے ذہن کھلتے ہیں جو لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیعہ ایسے ہیں یا مسلمان ایسے ہیں امت مسلمہ کو بھی لوگ برا گئے رہے ہوتے ہیں جو شکل امت مسلمہ کی اس وقت چینج کر دیں گے پوری دنیا میں کہ اگر شخص ایک داڑی رکھ کر آجائے تو اس کو دہشت در سمجھا جائے بلکل ایسی ہی مہور ہے ایسا ہو گیا تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا پڑے گا تاکہ آپ سے سب پیار کریں پھر آپ کی بات بھی سنیں اسی طرح میں حمد باری تعالیٰ سے کہ اسی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں اہلِ بیعت ہے اور قرآن ہے کیا کہنے سبحان یا رحمان 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 تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہلِ بیعت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہلِ بیت اور قرآن کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا یا رحمان یا رحمان تیرے نبی کا تھا فرمان اب ہیں تمہارے درمیان اہلِ بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہلِ بیت اور قرآن کہ تیری عطا خاص سے تیری عطا خاص سے حیدر ہے بھائے بسم اللہ تُو نے کیا حسین کی مجلس کو یونیورس اللہ تُو نے کیا حسین کے ماتم کو یونیورس اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان دونوں ہیں محسن انسان ہیں دونوں ہی تیری زبان اہلِ بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہیں اور ایک جان اہلِ بیت اور قرآن پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے بکھرے تو پنجتن ہیں اور سمٹے تو تیرا نور ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان اہلِ بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہیں اور ایک جان اہلِ بیت اور قرآن تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہلِ بیت ہیں تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہلِ بیت ہیں توہید اور رسول کی پہچان اہلِ بیت ہیں یا رحمان یا رحمان تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہلِ بیت ہیں توہید اور رسول کی پہچان اہلِ بیت ہیں جس طرح اللہ کی پہچان رسول نے کر آئی تو رسول اللہ کی مشن کو آلِ رسول لے کر چلے توہید اور رسول کی پہچان اہلِ بیت ہیں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہتے ہیں مظہر و فرحان روز جزا کے پاس بان اہلِ بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہلِ بیت اور قرآن سبحان اللہ سبحان کیا خوبصورت جو ہے حمد آپ نے پیش کی اور یہ حمد یقیناً ایمان افروز حمد ہے جو کہ مظر عبدی صاحب نے لکھی اور آپ نے ماشاء اللہ بہتی خوبصورت انداز میں پڑھی اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے انتہائی محترم جو ہے شہرِ الہِ بیت جو کہ ظہرِ ایک بڑا نام پاکستان کا اور ظہرِ آپ کے بہت قریبی اور آپ سے ظہرِ ان کی آپ سے بہت زیادہ محبت بھی ہم نے دیکھی اور ہمیں دکھائی دی ہمیشہ سے اور جناب مظر عبدی صاحب جو ہے ہمارے اس وقت لائن پہ موجود ہیں اور ہم اس پروگرام میں جناب مظر عبدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم مظر بھائی اللہ قرم ہے مظر بھائی آپ کے انتہائی قریبی جو ہے دوست اور ساتھی جناب فرحان علی وارث ہمارے اس پروگرام ہدایت ٹیوی پہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم جاننا آپ سے چاہیں گے کیونکہ آپ کے بہت ہی قریب اور کافی ایک لمبار صاحب کا ان کا ایک ساتھ ہے تو ہم ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ نوہ خانی میں جس مقام پہ اور جس جگہ پہ یہ اس وقت موجود ہیں ان کی اس نوہ خانی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ فرحان جو میں دوست نہیں ہیں کیا کہنے کیا کہنے محبت کیا کہنے کیا کہنے کیا رہی بات نوہ خانی کی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی نوہ خان ہندوستان پاکستان میں ہے جو میں اثر کرتا ہوں کہ پڑھنے والے کے اندر حسین بھولتا ہے یا نہیں کیا کہنے سبحان اللہ جب میں سنتا ہوں کہ اس کے اندر حسین بھولتا ہے یا نہیں کیا کہنے لیکن ہم مطلب گلہ پہلے ہے حسین باد میں یا حسین پہلے ہے گلہ باد میں کیا کہنے تو فرحان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے لئے حسین پہلے ہے کیا کہنے سبحان اللہ خوش ہو کہیں ممتی کیا کہنے فرحان کا نوخہ ان لوگوں میں شمار ہے جن کے لئے حسین پہلے ہے یہ گلے کی پرواہ نہیں کرتا یہ آواز کی پرواہ نہیں کرتا بہتے صحیح جوائے کو لائب سونا ہے کراچی میں بھی اور بھار بھی انٹرنیٹ کے ضرور کہ جب یہ پہلے ہوتے تو ان کے اپنے آواز کا ہوش نہیں ہوتا جی ہم بال کیسے ہو رہے ہیں کپڑوں میں کیا حال ہو رہا ہے چہرہ کیسے دگھڑ رہا ہے کچھ پتہ نہیں جب ہیں جب ہم دیکھتے ہیں فرحان بھائی کو اور پرسے کے انداز میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اسی طرح پرسہ دیتے ہیں یہ جس طرح کے دینے کا حق ہے اور ہم نے یہ دیکھا جو مطلب آپ نے جو کلام آپ نے جو لکھ کے دیئے اس میں ظاہر ہے ایک بہتی مقبول کلام جو ہے وہ ظاہر ہے جو پہلا کلام جو انتہائی مقبولیت کا ہے اور آج بھی ان کے نام کے ساتھ وہ نام جڑا ہے فرحان علی وارس تو علی وارث جو آپ نے کلام لکھا اور اس پہ انہوں نے ماشاء اللہ پوری دنیا میں اور آج صرف یہ ایک واحد فرحان علی وارث نہیں بلکہ ملت جعفریہ کے لیے باعث فخر بھی ہیں اور ہمارے پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں کہ یہاں پہ اس وقت لندن میں یہ موجود ہیں ہر شخص ان سے بہت ہی محبت اور پیار کرتا ہے تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ انہوں نے جو جو کلام آپ نے لکھے اور جو جو کلام انہوں نے دیئے ان کا حق آپ کے حساب سے ایزے شہر کہ کس حد تک ادا ہوا اور کس حد تک نہیں ہوا جی ہاں تحفیز اور حق ادا کہہ رہا ہوں نا بکل جو میں نے آپ سے کہنا کہ میرے باکستان سے بھی نوہ خان آتے ہیں چاہے وہ اندوستان سے تعلق ہونکا یا دھنا اکیسی بھی شہر سے موجود ہو جی جی میں نوہ دینے کے بعد تو آپ جنے سے پہلے جی ضرور جس پہوں کی اس آدمی میں افیدت کتنی ہے کیا کہنے سبحان اللہ ہاں تو وہ میں نے کہا نا حسین بولنا چاہیے کہ لہجین میں آپ حسین بولنا چاہیے کیا کہنے تو میں سوکل جت کا لطف اسی بھی شوال کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں مجھے جو چاہیے ایک نوہ خاند ہے وہ فران دے رہا ہے مجھے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ لہجین میں حسین ان کی جو باڈی لینگویج جو آپ دیکھیں بعض اوقات جو کمرشل جو آپ پی بی آتا ہے جس پر اس کی ویڈیو پر میں مجھے ایک پرسندیم کی شکایت نہیں ہے کیا کہنے مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار عالم آپ کو جو ہے ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور فران بھائی کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اور ہمارے لئے بھی آپ کی ہر جو گفتگو ہے اور یہ میں کامائن سبح سنوے ہوں گے جو ان کے پہن ہے میں اس نے نہیں کہہ رہا کہ میں نے سو بیٹا کہا ہے میں نے اور بھی بہت سے نوخانوں کی بات کیے کہ بہت سے نوخانوں ایسے ہیں جو جن کے لئے افین پہلے جہاں رہا ہوتا ہے تو وہ حق ادا کر رہے ہیں ممبر کا حق وہی ادا کر رہے ہیں فران بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے مزار عبدی بھائی سے میں سب سے پہلے تو مزار بھائی السلام علیکم اور جالی مدد میں آپ کا شکر گزار ہوں بلکہ شکریہ ایک طرح سے عدب بھی کرنا بھی چاہیے لیکن چونکہ میں آپ کا بیٹےوں کی طرح ہوں بیٹا ہی ہوں تو پھر اس حوالے سے تو مجھے شکریہ نہیں مجھے تو بس آپ کا ممنون مشکور ہی مشکور ہی رہنا چاہیے ممنون و متشکر رہنا چاہیے اور دوسری بات آپ نے جو میرے لئے جو الفاظ استعمال کی میں شاید اس قابل نہیں ہوں لیکن یہ آپ کی محبت ہے اور یہ سارے آپ کا پیار ہے جو بول رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے اور نوخانوں کو بھی میرے ساتھ شمار کیا پیار میں محبت میں کہ ہر وہ نوخان جس کے لئے حسین پہلے ہے ہمارے سارے دوست قریبا زیادہ تر نوخان ایسی ہی ہیں کہ جن کے لئے حسین پہلے بلکہ حسین کا ذاکر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے لئے حسین پہلے ہو تو جتنے بھی نوخان ہے میں سب کے لئے دعا گو ہوں کہ سب کی مولا عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے اور سب کو بی بی اتنی عزت دیں جتنی ان کی سوچ میں بھی نہ ہو سوچ سے بڑھ کر عزت دیں اور میرے لئے جو بی بی چاہیں بہتر وہ مجھے عطا کریں میں مظر بھائی کے لئے خاص پر دعا گو ہوں کہ یہ مظر بھائی سے میں بالکل ہمارا بڑے بھائیوں کی طرح بھی اور مجھے اولاد کی طرح بھی پیار کرتے ہیں لیکن مظر بھائی سے میں اس حد تک فرنک ہوں کہ مجھے اگر شائری میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مثال کے لئے پر وہ لکھتے بہت اچھ ہیں مثال کے لئے پر کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں کام کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے لئے یہ میری ذات نہیں ہے میں اپنی ذات کو مار دیتا ہوں اپنی شائر کی ذات کو مار دیتا ہوں شائر اہل بیت کی ذات کو زندہ رکھتا ہوں میں فن کو مار دیتا ہوں جس نے فن دیا ہے میں اس کو زندہ رکھتا ہوں تو اسی انداز سے میں نے کئی کئی ایسے کلاموں کے اندر ایسے چیلنجز ٹائپ کسی چیزیں لیے ان کو چیلنجز دیئے ہیں کہ مظہر بھائی لائن ہے یہ بہر یہ ہے بات اتنی ساری ہے اتنی سی بات میں سمیٹنا ہے اس کو تو وہ مظہر بھائی نے اور بلکہ مظہر بھائی کی کالٹی ہے کہ بہت اچھے انداز سے لکھتے بھی ہیں اور بہت جلدی بھی لکھتے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق لکھتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا لکھتے ہیں اور جب ان کو چیلنج دے دیا جائے کسی کام کا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا پھر وہ کام اور اچھا کر کے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحانہ اور میں انتہائی مشکور ہوں مظہر بھائی آپ کا کہ آپ ہماری اس پروگرام میں شریک ہوئے انتہائی مشکور ہوں ہدای ٹی وی کی جانے سے آپ کا اور میں آپ اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس وقت جو ہے آپ دے سکتے ہیں میں شروع بذار ہوں آپ کا بھی اور سوالان کا بھی آپ لوگی محبتیں ہیں پیغام سے بھی تمہیں دنزار ہر موخان کو ہر آسدار کو کہ خدارہ مولا حسین کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہو گئے انتہا ذکر کیا کرو جو 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 کمرشیلیزم کی طرف مت جاؤ کی جو سائی بات کمرشیلیزم جینا وہ مولا کی عذا کو جانا وہ مار رہا ہے بلکل بلکل لوگ اتنا زیادہ کم سوائز ہو گئے اتنا زیادہ پروفیشلیزم میں آ گئے ہیں کہ حسین کا ذکر جینا وہ جس محصے جانا جائے وہاں نہیں جا رہا تو بس میرا یہی محصے دے خدارہ مولا حسین کو دل میں بسا کر ان کا ذکر کیا کرو جس لائک فرحان جس لائک ایس لائک اور بلکل نوخان ہے ہمارے سبحان اللہ میں بہت ہی مشکور ہوں آہ مزر عبدی بھائی آپ کا کہ آپ نے اس پروریم میں شکرت فرمائی اور یہ جناب مزر عبدی صاحب نے اس پروریم میں آہ شکرت فرمائی اور آہ اس میں فرحان بھائی میں یہ بھی آپ سے اس وقت جو بلکل میری بلکل خواہش ہے یہ کہ میں نے آپ کا ایک کلام سنا جو کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاش میں اور اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ میں نے سنا مجھے اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ایک ہر آدمی یا کہ ہر مسلم جو ہے اس کے دل کی وہ آواز ہے تو میں چاہوں گا وہ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لئے پیش کرنے جی میں بلکل پیش کرتا ہوں یہ آہ کلام مجھے اس اس رمضان میں ملا نور علی نور صاحب نے اس کلام کو پہلے پڑھا تھا کیا کہنا تو لیکن یہ کلام اب جو میں نے اس کو عصد آغا صاحب سے لکھوائے کہ نور علی نور صاحب نے بہت عرصہ پہلے کلام دیا تھا تو وہ میں چاہتا تھا اس رمضان میں مختلف چینلز پہ جو مجھے پاکستان میں رمضان ٹرانسویشن میں پڑھنا تھا تو وہ پھر آہ 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 آسد بھائی عصد آغا بھائی نے مجھے حنایت کر دیا اور نور علی نور صاحب نے مجھے دے دیا پھر انہوں نے پھر مکتب ہی میرے نام سے دے دیا تو میں ان دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں جو نور علی نور صاحب کا بھی عصد آغا صاحب کا بھی تو وہ کلام کے چند اشار آپ کی حسین سماعت ہو دیا تمام ناظرین و حاضرین کے یہ دل کا ارمان ہے اور یہ خواہش ہے ہر انسان کی کہ کاش ایسا ہو جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا با خدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اٹھایا جاتا اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کہ مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور شماعت کیجئے جب مسجد نبوی کا ذکر آگیا ہے تو کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور جب شیر ہے کہ گھاس ہی ہوتا مدینے کے گلی کچوں کی اور سرکار کے ناکے کو کھلایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور جب میں عمرہ کرنے گیا اور جب مدینے پہنچا تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر وہاں کی رونک وہاں کی روشنیاں وہاں کی خوششادابیاں دیکھ کر دل یہ کہتا ہے ان کے روزے کے دروبام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور مقتہ آپ کی حسین سماتو کو حدیعہ ہے بلکہ ایک شیر اور پڑھوں کیونکہ جس طرح ہم نات پڑھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہنا ہے یقینہ گھروں میں لوگ بیٹھ کر سبحان اللہ سے اپنے گھروں کو موطر کر رہے ہوں گے تو کاش ایسا ہو جاتا کہ یا اترتا یا اترتا میں کسی یا اترتا میں کسی نات کے مصرے بن کر یا اترتا روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا مقتہ سمات کیجئے ہوتے اس دور کا قیسہ کوئی نور و فرہان ہوتے اس دور کا قیسہ کوئی نور و فرہان آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور شیر سنیے عجب غلامی کا انداز ہے کہ لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا سر دربار سر دربار اور اس نات کو ظہر نات خوانی تو بہت زیادہ ہماری پاکستان میں اور پوری دنیا میں مقبول عام ہے اور ہم جو ہے نات بڑے بڑے نات خوانوں کو ہم نے سنا اور لکھ دی لیکن جو نات آپ نے پیش کی اور جو آپ نور علی نور صاحب نے لکھی میں کہتا ہوں کہ یہ نات جو ہے ایسا کونسپٹ لے کے آئی اور ایسا اس دور میں کھڑا کر دیتی لے جا کے جس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دل ہر آدمی کے چاہتا ہے ایسا ہی ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے جو کیونکہ ہمیں جب میڈیا پہ آنے کا یہ موقع ملا اور ہم کچھ باتیں حق بات جو ہم کہہ سکتے ہیں تو ذہن میں یہی بات تھی اور اس میں کوئی خاص مکتب فکر ذہن میں نہیں تھا پوری امت مسلمہ ذہن میں تھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران بھی امام حسین علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ ہوتا ہے اور وہ ان میں سے جو خوشکیدہ لوگ ہیں جو یہ سب چیزیں مانتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اور کی بھی ہیں تو ہوتا یہ کہ لوگوں کے ذہن میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ صرف شیعوں کی ذمہ داری ہے فقہ جعفریہ کی ذمہ داری ہے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ناتخانی کا ذمہ داری صرف اہل سنت کی یہ لوگوں کے ذہنوں میں کانسپ تھا جب میڈیا چینلز پہ ہم گئے مختلف ناتخان ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ منقبت بھی پڑھتے تھے ہم ناتے پڑھتے تھے تو وہ پوزیٹیف پوائنٹ ایک دینا تھا اکثر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ فقہ جعفریہ کے اندر یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ناتے پڑھنی نہیں آتی اکثر لوگ جو انتشار والی باتیں کرتے تھے اور وہ جو محبتیں جس حوالے سے بھی امت مسلمہ میں قائم تھی اور وہ یہی حوالہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت اور معرفت ہے تو جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسپ ڈالا جا رہا تھا کہ سنیوں کو تو اہل بیعت کا ذکر کرنا ہی نہیں آتا بہت کرتے بھی نہیں اور شیعہ جو ہیں وہ نات تو پڑھتے نہیں یہ صرف ہر چیز میں اہل بیعت اہل بیعت اہل بیعت تو کیونکہ میں خود سید ہوں اور سید زادہ ہوں تو مجھے تو یہ پریزنٹ کرنا ہے تو پھر مختلف پہلوں سے جس طرح نوخانی میں اہل بیعت کا ذکر مختلف پہلوں سے کرنا چاہیے اور نئے انداز سے نئی فکر دینی چاہیے اسی طرح نات خانی میں بھی دینی چاہیے وہی چیز ہمارے ذہن میں تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے نوخانی بھی بقیدہ نئے اشعار نئے کلام نئے خیالات کے ساتھ انٹیوڈیوز کرائی بہت ہی خوبصورت بلکل دل کو چھو لینے والا کلام جو ہے وہ یہ ہے جو آپ نے اس وقت پیش کیا اور ظاہر ہے میں اگر اس وقت یہ کہوں کہ آپ جو ہیں ہمارے ہمارے یعنی فخر ملت تو ہیں فخر ملت جعفریہ ہیں اور اس کے علاوہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ اتحاد بیل مسلمین کے دائی بھی ہیں کہ جو چمان چینلز پر آپ رمضان الممارک میں گئے اور آپ نے نوخانی کی اور منقبت پیش کیا ظاہر ہے ہمارا جو اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں ہمارا اتحاد جو ہے وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کی بنیاد پر کیا کہنے بلکل بلکل ہمارا اتحاد کیونکہ یہ در وہ ہے یہ دروازہ وہ ہے اہل بیت کا کہ یہاں پر رسول اللہ کے تمام چاہنے والے تمام امت تمام اصحاب سب آ کر اس گھر پر جو آ کر جھکتا تھا جو بھی آ کر جھکتا تھا اور جو بھی لوگ یہاں آ کر سلام سجدہ کرتے تھے اہل بیت کی تعظیم کرتے تھے وہ ہمارے سر کا تاز ہے بے شک بلکل جس نے بھی اہل بیت کی عزت کی ہے اہل بیت کی معرفت اس کے دل میں ہے وہ ہمارے سر کا تاز ہے کیونکہ وہ ہمارے گھرانے کے عزت کر رہے ہیں ہمارے گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں کیا کہنے سب آ کر تو ہماری اتحاد کی بنیاد ہر جگہ پر اگر ہندو سے بھی ہے تو وہ صرف معرفت محمد و آلی محمد کی بنیاد کیا کہنے رسول اللہ سے معرفت ہے محمد آل محمد سے معرفت ہے گویا پھر خدا سے معرفت ہے کیونکہ ہندو بھی مانتا خدا کو ہے وسیلہ اس کا ڈیفرنٹ ہے لیکن اگر اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے سار کا تاج ہے اگر کوئی اہل سنت ہے یا کسی اور مسلک کا آدمی ہے وہ محمد آل محمد سے محبت کرتا ہے تو اصل مسلمان تو وہی ہے چاہے فقہ جعفریہ ہو فقہ حنفیہ ہو کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہو اہل سنتوں شیعہ ہوں یا کسی مسلک یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو بیس محمد آل محمد اگر ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے سب کو رہنا چاہیے لیکن ہمارے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جہاں ہمارے ہاں اگر میں سپوز دیٹ اگر آپ لوگ آپس میں کسی کا اختلاف ہے کسی شخص کا کسی شخص سے یا کسی آرگنائزیشن کا کسی آرگنائزیشن سے یا کسی چینل کا کسی چینل سے تو دو مدب کوئی یہ چینل ہے یا کوئی اور چینل جو کام یہ کر رہے ہیں اہل بیعت کی تعلیمات نہیں اہل بیعت کی تعلیمات کام کر رہے ہیں ہدایت ہو یا دوسرے کوئی بھی ٹیلیویجن ہو دنیا میں کہیں بھی ہو ایک ہو دس چینل ہو اسی طرح چاہے کوئی مجلس کلانے والا ہو امام بارگاہ والا ہو یا کوئی ازادار ہو کام تو سب وہی کر رہے ہیں جب کسی کے ہاں پرسنل ویسے کوئی کسی سے نہیں ملتا ازاداری کے اندر فرش پر کوئی کسی سے نہیں ملتا یہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا ایسا ہوتا ہے لیکن جب کسی کے گھر پر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ہاں سب پہنچ جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہاں کیوں ہیں کہاں کے والد کا انتقال ہوگی چاہے والد صاحب سو سال کے ہو چکے ہوں جن کو اس دنیا سے ظاہر ہے جانا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پرسے کے لئے جاتے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر جس کا گھر اجڑ گیا فاطمہ زہرہ کا اس کے فرشعظہ پر آ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ذکر ہوگا یہ فلا چیز ہوگی فلا چیز ہوگی تو ہم مجلس میں نہیں آئیں گے یا ہم یہاں نہیں جائیں گے یا ہم ان کو فلا جاگہ موقع نہیں دیں گے یا ہم ان کو چینلز پر نہیں بلائیں گے میں بلکل کلیرلی بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی یہ مجھے کسی سے کہی ہوئی بات ہی میرے دل کی بات ہے جو میں آ کر فیل کرتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو چاہے وہ بانیہ مجلس ہو یا چاہے امام بارگاہ کا ٹرسٹری ہو چاہے وہ ایک عام ازدار ہو چاہے وہ ایک عام ماتمی ہو یا کوئی ٹی وی چینل ہو آپس میں کارڈنیشن کرنا ضروری اگر آپ کارڈنیشن نہیں کریں گے آپ لوگ ایسے ہی رہیں گے تو میرے خیال سے تبلیغ کے لیے ہمارے لیے بہت ساری پرابلمز کریئٹ ہو جائیں گی جب میں آپس میں ہمارے انتشار ہوگا تو یہ میرے دل کی بات ہی جو میں کہنا چاہتا ہوں میں ہر جگہ کہتا ہوں میری یہ درخواست ہے ہدایت ٹی وی سے بھی اور مختلف چینل سے بھی اور مختلف بانی مجالس سے بھی مختلف ازداروں سے کہ خدارہ آپ لوگ تمام ازداروں کے ساتھ تمام بانی مجلس کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں تمام بانی مجلس اور ازدار تمام چینلز کو سپورٹ کریں تاکہ یہ مل کر ازداری کے حسین کے نام پر کم سے کم ایک ہونا چاہیے رسول اللہ علیہ رسول کے نام پر کم سے کم یہاں ایک ہو جائیں پرسنلی ذاتی اختلافات تو سب کے رہتے ہی رہتے ہیں بہت ہی خوبصورت میسج آپ نے جو قوم کے نام دیا اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس وقت میں اور ناظرین یہ پروگرام جو ہدایت ٹی وی کی جانب سے خصوصی پروگرام جاری ہے فرحان علی وارث کے ساتھ اور یہ پروگرام انشاءاللہ پانچ بیرے تک فائف پی ایم تک چلے گا اور تمام ہم اس میں لائف کالز بھی اس میں شریک کریں گے مہمانہ نے گرامی بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے رہیں گے تو کہیں جائیے گا نہیں ساتھ رہی گا بلکہ آپ کی بات اس بریک پر جانے سے ایک بات اسی لنک سے کرتے ہو ایک کہہ دوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں میرے مولا گواہ ہے کہ مجھے کسی شخص نے آنے سے نہیں روکا بے شک آپ جانتے ہیں میں کہاں آیا ہوں کیسے آیا ہوں مجھے کسی نے نہیں روکا کہ آپ یہاں نہیں جائیں یا یہاں نہیں جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ محبت کی فضاء جو قائم ہوئی ہے یہ ہر جگہ قائم ہوئی ہے ہر جگہ قائم ہوئی ہے بلکل بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور ہم ناظرین جانے ہیں چھوٹے سے بریک پر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر رہتے ہیں